دوستو آپ نے 1994 کی فلم ہم آپ کے ایک آن تو دیکھی ہوگی جو اس سمیہ کی لوک پر یہ فلم مانی جاتی ہیں اس فلم کا نردیشن سورج بڑھ جاتے نے کیا تھا ان کے اچھے نردیشن کے کاران یہ فلم سوپر ایڈ ہو گئی اس فلم میں سلمان خان اور مادوری دیکشیت مکھے بھوکاں میں تھے جن کی زبردست کمیسٹری کو درشکوں نے بڑا پسند کیا اس فلم کے باقی کلاکاروں نے بہت اچھی ایکٹنگ کی اور اپنے کردار سے فیموس ہوئے لیکن دوستو آپ ان سب کے بارے میں تو جانتے ہیں کیا آپ ان کے ریال لائف پارٹنر کے بارے میں جانتے ہو جو ان سے بھی کہیں زیادہ پرسید ہے اور اپنے پر فیلڈ میں سفل ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے ہیں کون فلم میں کام کرنے والے کلاکاروں کے ریال لائف پارٹنر سے روبرو کروائیں گے جن کے بارے میں جان کر آپ بھی آران ہو جائیں گے تو اے ہی جانتے ہیں کون ہے وہ کلاکار نمبر پانچ انپم کھیر اس فلم میں پروفیسر صدارت چودری کا کردار ابنیتہ انپم کھیر نے نبھایا جو نیشہ اور پوجہ کی پتا ہوتے ہیں جسے انہوں نے کافی اچھے سے نبھایا اس کردار کے ذریعے کافی فیموس بھی ہوئے اگر بات کرنے کی پتنی کی تو ان کی پتنی کا نام کرن کھیر ہے جن سے انہوں نے 1985 میں شادی کی آج ان کا ایک بیٹا بھی ہے جس کا نام سکندر کھیر ہے وہ بھی ایک ابنیتہ ہے آپ کو بتا دین کی پتنی کرن خیر جانیوانی ابنہیتری ہیں جنہوں نے کئی فلموں میں ہر تنہ کے کرداروں کو نبھایا جس میں ماں کا کردار فیموس ہے جن میں ویر زارہ ہم تم میں ہونہ دیو داس ممی پنجابی عجب گجب لب جیسے ہٹ فلم میں شامل ہیں ورطمان میں انہوں نے کریئر سے بریک لے لیا اور راجنیتی میں ہاتھ آزماری ہے نمبر چار ساحل چڑڈا اس فلم میں ساحل چڑڈا نے ریتا کا کردار نبھایا جو ہمیشہ پریم کے پیچھے پڑے رہتی ہے تاکہ وہ ان سے شادی کر سکے ساتھی اس فلم میں انہوں نے جو دیدی تیرہ دیور دیوانہ ہے گانے میں جو پرفرم کیا تھا اسے لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں لیکن اگر بات کریں ان کے ریال لائپ پارٹنر کی تو ان کے پتی کا نام نمائی بالی ہے جن سے انہوں نے کافی سالوں پہلے شادی کی آج آٹھ سال کی ان کی بیٹی بھی ہے جس کا نام پرنسز ہے آپ کو بتا دیں ان کے پتی چھوٹے پردے کا جانا مانا نام ہے جنہوں نے بھابی کم کم رہنے والی محلوں کی اور بالی کا ودو جیسے شوز میں کام کیا ہے ان میں کیول نکاراتمہ بھومکائیں ہی نبھائی ہے اور ان نکاراتمہ کرداروں کے ذریعے یہ فیوریٹ ابنیتا بھی بنے ہوئے ہیں نمبر تین مونیش بحل اس فلم میں پریم کے بڑے بھائی یعنی راجیش کا کردار مونیش بحلے نبھائی جنہوں نے ایک اچھے بھائی اور اچھے پتی کا کردار بخو بھی نبھائی اپنے اس کردار کے لئے پرصد بھی ہو گئے اگر بات کریں ان کی ریل لائی پتنی کی تو ان کے پتنے کا نام ایک تاسونی ہے جن سے 992 میں شادی کی آج ان کی دو بیٹی ہیں جن کا نام پرنوتن اور کرشنا ہے آپ کو بتا دیں ان کے پتنی جانیبانی ابنیتری رہی جنہوں نے کئی فلموں میں کام کیا اور اگر بات کریں ٹاپ فائی موویز کی تو تہل کا نظر کے سامنے ساجن پاپ کی کمی اور حسینہ اور نگینہ جیسے فلمیں شامل ہیں راجیش کی سالی اور پریم کی پریمی کا نشا کا کردار ابنیتری مادھوری دکشت نے نبھائی جو صبحاو سے بڑی نٹھکٹ ہوتی ہے اور اپنے نٹھکٹ انداز سے گھر میں رونک لگائے رکھتی ہے اور جب ان کی بہن کی مردی ہوتی ہے تو انہیں اپنے جیجا سے شادی کرنے کے لئے فورس کیا جاتا ہے لیکن یہ شادی نہیں ہو پاتی اس کردار کو انہوں نے اچھے سے نبھائی اور آج بھی لوگ انہیں اس کردار کے لئے ہی یاد کرتے ہیں لیکن اگر بات کرنے کے پتی کی تو ان کے پتی کا نام شری مادھاو نینے ہے جن سے انہوں نے 1999 میں شادی کی آج ان کے دو بیٹے ہیں ایرین اور رائن آپ کو بتا دیں کہ پتی امریکہ مشہور ہارٹ سجن ہے جن کا امریکہ میں بہت نام ہے لیکن اب ان کی پوری دنیا میں مانگ ہے نمبر ایک رینو کا شانے اس فلم میں پوجہ چودری کا کردار رینو کا شانے نے نبھایا جو راجش کی پہلی پتنی ہوت اور سیڈیوں سے گرنے کی دھرگٹنا سے ان کی جان چلی جاتی ہے اس کردار کو انہوں نے بڑے خوبصورت طریقے سے نبھایا اور سب کی فیوریٹ بن گئی لیکن اگر بات کرنے کے پتی کی تو ان کے پتی کا نام آشوتوش رانہ ہے جن سے انہوں نے 2001 میں شادی کی آج ان کے دو بیٹے ہیں شوریمن اور ستیندر آپ کو بتا دیں ان کے پتی آشوتوش رانہ بھی ایک مشہور اپنیتا ہے جنہوں نے ہندی فلموں کو ساتھ ساتھ مراتھی، تیلگو، کناڑا اور تمیل فلموں میں کام کیا ہے لیکن بات کریں ان کے بیسٹ ہندی فلموں کی تو ان میں دشمن، سنگھرش، جینا اسی کا نام ہے سونچے رہی ہے جیسے ہیٹ فلم میں شامل ہے تو دوستو آپ کو اس فلم کے کس کلاکار کی ریل لائپ پارٹنر کے بارے میں پہلے سے نہیں پتا تھا ان کا نام ہمیں بتاؤ اور بولیوڈ سے جوڑی اور بھی باتوں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دو